اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں اسمان بسرا اور آج کا ہمارا ٹاپک اسان ٹاپک ہے لیکن امپورٹنٹ بہت ہے اس ٹاپک کے اندر ہمارا ٹاپک کا نام ہے تکرونکر ڈیلٹا یہ اتہائی اسان ہے ہم اس کو ایزی لی سول کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس کے لکھنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں کتاب کے اندر ڈیفرنٹ میتھڈز سے ہم اس کو جیسے جیسے ہم کتابیں چین کریں گے یہ اس کا میتھڈ چینج ہوگا جائے گا یعنی کہ لکھنے کا میتھڈ باقی اس کا جو لوجک ہے وہ سیم ہی رہے گا اب جیسا کہ شام سریز کی بھوک کے اندر جو ہماری چیپٹر نمبر ایٹ کے اندر جس طرح لکھا ہوئے وہ یہ ہے کہ ڈیلٹا آئی اور جے کی فارم میں ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آئی ایز ایکوار ٹو جے ہو تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا سوری یہاں پہ کیا جائے گا اگر وان ہو اور زیرو ہوں گے وان کاب ہوگا ایز ایکوار ٹو جے ہوگا زیرو کاب ہوگا ایز ایکوار ٹو جے ہوگا یہ ایک ایس کی نا ایتھنٹک ڈیفینیشن یہ ہی ہوگی جہاں بھی آپ جائیں گے یہ سیم رہے گا لیکن یہ دیکھیں یہ نا دو انیسز آئی اور جے کو لے کر میکسڈ فارم میں لکھا گیا ہے آپ اس کو میکسڈ کو آپ اس کو کانٹرہ ویریانٹ اور کو ویریانٹ دونوں کے اندر آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں جو بھی ہم فارم لیں گے ہمارا جو آنسر ہے وہ یہ ہی رہے گا اب یہ دیکھیں ایک میتھڈ یہ ایک یہ اور ایک یہ اس کے علاوہ اگر ڈیلٹا آئی اور آئی ایس ایکوال ٹو بان ہوگا ڈیلٹا آئی اور آئی یہ بھی بانکے ایکوال ہوگا اور ہمارے پاس ڈیلٹا آئی اور آئی یہ بھی بانکے کانٹرہ ویریانٹ کو ویریانٹ اور میکس ٹینسر کے اندر جہاں آئی اور آئی یعنی دونوں انڈیسز ہمارے کے آگئے ہیں سیم آگئے ہیں تو ہمارے پاس ویلی کیا جائے گی وان نہ جائے گی دونوں انڈیسز کے سیم آنے سے ویلی ہماری پاننا جائے گی اب سیم اسی طرح اگر ہم انہی کو یہ جو ہمارے پاس کرونی کا ڈیلٹا ہے اس کو ہم ایک اور فارم یہ دیکھیں ڈیلٹا آئی ای ی اور بی جی اس ایکوال ٹو اب یہ دیکھیں اس میں J ہمارے پاس کیا ہے سیم ہے تو ہمارا جو آنسر آئے گا یہ ایک جرنل فون ہے اس کو ہم یوز بھی کریں گے کہ ڈیلٹا آئی جے بی جے اس ایکوال ٹو بی جے اب اس میں ڈیلٹا آئی جے اور ڈیلٹا جے کے اب یہ دیکھیں یہاں پر J ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سیم آ رہا ہے تو اس کی جگہ ہم ہم من پوٹ کر دیں گے باقی ہمارے پاس کیا آ جائے گا آئی اور جے آئی اور کے بچ جائے گا جے کو ہم ایک دوسرے سے وہ کینسل ہو گیا ہے باقی ہمارے پاس یہ بچ گیا اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ڈیلٹا آئی جے اس ایکوال ٹو ای آئی اور ہمارے پاس ای جے بنے گا اسی طرح یہ تین میتھرڈز ان کی مطلب سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ جرنل فون ہے ان کو ہم یوز کرتے ہوئے مزید اپنے سوالوں کو کیا کریں گے حل کریں گے اب ہمارے پاس ایک question ہے جو کہ یہاں پر میں حل کرنے جا رہا ہوں question ہمارا جو ہے بہت ہی آسان سا پہلا question ہم اس کو حل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آج ہے ایک دفعہ smash ان i is equal to 1 to 3 اور ہمارے پاس question ہے یہاں i کی جگہ j ہے j is equal to 1 to 3 is equal to delta j1 plus delta j2 plus delta j3 اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دیا گیا ہے اس کو جب ہم مزید تھوڑا سا simplify کریں گے تو simplify کرنے پر یہ delta کو سب سے پہلے one put کریں گے پھر one two ہو جائے گا پھر ہمارے پاس one اور three ہو جائے گا یہ دیکھیں ان تینوں میں ہم نے delta j کو one put کر دیا اب next time ہم j کو کیا کریں گے two put کریں گے اب اسی طرح same ہم j کو کیا put کریں گے three put کر دیں گے اب یہ دیکھیں جہاں جہاں پر indices same ہیں سب سے پہلے one اور one indices same ہیں two اور two indices same ہیں اور three اور three indices same ہیں جہاں پر indices same ہیں وہ ہمارا کیا ہو جائے گا one اور باتی جہاں different ہیں یہ ہمارے کیا ہو جائیں گے zero plus zero plus zero plus one پھر zero zero پھر zero پھر ہمارے پاس کیا جائے گا one یہ کم ہو گئی ہے چلیں یہاں پہ یہاں جیسے مجھے آپ اس کو لکھ لیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا final جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا جائے گا three تو یہ تو ایک آسان سا پسند تھا سمجھانے کے لیے کہ جہاں پر delta same آ جائیں یہ دیکھیں three اور three same آ رہے تو ہم نے one لکھ دیا two اور two same آ رہے تو ہم نے one لکھ دیا one اور one same آ رہے تو ہم نے one لکھ دیا جہاں پر different values ہیں یعنی کہ two one ہے one three ہے one two ہے ان کی جگہ پر ہم نے zero put کر دینا اور جو ہمارا final result آئے گا وہ ہمارا کیا جائے گا three are there اب یہ دیکھیں students اب ہم شام سینج کی بک کے اندر سے ایک question لے رہے ہیں جو question number 10 کے دونوں parts حل کریں گے question number 10 کے دونوں parts اس کے بعد پھر ہم question number 11 کو حل کریں گے تو then ہم یہ ویڈیو end کر دیں گے اب یہ دیکھیں question number 10 ہے اس کا پہلا part جو ہے وہ یہ ہے کہ partial partial PQ A کی Q R اور S is equal to A کی S P اور R اب یہ دیکھیں یہ مارا question ہے question number 10 کا جو پہلا A part ہے اس کو ہم نے کیا کر رہے ہیں solve کر رہے ہیں تو انتہائی آسان ہے کہ ہم یہ چیز کچھ چیزیں ہم یہاں پر جانتے ہوں گے P اور کیا جائے گا Q A اور Q R اور S اب ہمیں definition باتا ہے وہ جو definition ہم جانتے ہیں نا تو ہم لکھ رہیں کہ وہی لوگ کہ ہم یہ definition جانتے ہیں partial P اور Q is equal to 1 اور 0 if P ہے تو P is equal to Q if P does not equal to Q اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس definition تھی یہ ہمیں بتا ہے ہم یہ definition جانتے ہیں تو اب ہم ایک چیز لکھیں گے کہ P is equal to Q جب ہمارے پاس Q ہے یہاں پہ دیکھیں تب ہمارے پاس کیا بن جائے گا ڈیلٹا P نیچے جو Q ہے اس کی جگہ میں P پٹ کر دوں گا اور اوپر Q کی جگہ پھر P R اور S بن جائے گا اب ہمیں پتا ہے کہ جب indices سیم ہوتے ہیں یہ دیکھیں اوپر والے indices P تو یہ کیا ہو جائے گا 1 اور A کی P R اور نیچے کیا جائے گا S then final answer ہمارے پاس بن گیا A کی P R اور S یہ دیکھیں یہ کوئش نام میں سول کر لیا کہ جیس نام میں کیا کرنا ہے P is equal to Q کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم Q کی جگہ پر P پٹ کریں جب Q کی جگہ پر P پٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ indices سیم ہو جائیں گے تو ہمارا جو result آئے گا A P R over S بن جائے گا اس طرح اب اسی طرح ہمارا جو اس کا B part B part کے اندر ہمارا جو question ہے ہے کہ Delta P Q Delta Q R یہ ہمارا question ہے ہمارے ہمیں definition مدون ہے کہ جو P اور Q کے لحاظ definition ہماری جو بنے گی Delta P Q is equal to 1 اور 0 if P is equal to Q if P does not equal to Q اب ہم نے اوپر والے سوال کو جب ہم لیں گے تو ہم نے کیا لیں گے P is equal to Q لیں گے تو Q کی جگہ پر ہم کیا کریں گے P پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا Delta P over P Delta P over R then یہ جو P over P یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 ہم پہلے بھی define ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کیا آتی ہے تو یہاں ہمارے پاس Delta P R اور یہ ہمارے پاس اس کا final result Delta P R یہ equal ہو گیا ہمارے پاس ہم نے question number 10 کے part ہمارے پاس question number 11 لیمان ہے اس question میں ہمیں دیا گیا ہے کہ partial x p over partial x q is equal is is equal to q and ھ is equal to partial x q پر ایک بات لکھ دیتے ہیں کہ جب ہم یہ پارشل پی ڈاز ناٹ ایکوڑ تو کیوں کرتی ہیں تو ہمارے پاس دائنڈیسیز یا دائنڈیسیز آر کیا ہو جاتے ہیں یا ایکس ایکس پی اینڈ ایکس کیوں آر انڈیپینڈنٹ جب یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والی بات ہے یہ جو ہمارا سوال ہے یہ اس کا کیا ہو جائے گا یہ پروف ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم زیرو رکھتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم ون رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آنسر آ جاتا ہے یہی بات ہم نے یہاں پر کر کے اپنا پروف کر دینا ہے فینس ور واشنگ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ